زیو نیوز کے ساتھ آپ کا مذہبان اسحاق چوید حاضری خدمت ہے اس وقت جڑا والا میں موجود ہوں میرے ساتھ فادر خالد مختار صاحب موجود ہے بسیکلی ان کی جو خدمات ہیں وہ جڑا والا کے ملحقہ 238 میں ہیں وہیں پر ان کا چرچ ہے اور وہیں پر ان کی پیریش ہاؤس ہے جہاں پر یہ قیام کرتے ہیں ان کے چرچ کو بھی بہت نقصان پہنچایا گیا ہے چرچ کو مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے چرچ میں موجود مقدس کتابوں کو جلایا گیا ہے ان کی بہرمتی گئی اس کے ساتھ ان کے پیریش ہاؤس پر حملہ کیا گیا ہے شرپسند اناثر کی جانب سے تو ان سے بات کریں گے اس واقعے کے مطالق جاننے کی کوشش کریں گے اور اس سارے معاملے کو لے کر جو کہ یہ اس جڑا والے سانے کی لیڈیشپ بھی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ حکومتی سطح پر مذہبی راہ نماؤ اور حکومت کے درمائن کیا مذاکرات جو ہے وہ تیہ پائے ہیں اور یہ معاملہ کس طرف ابھی جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے فادر جی آپ کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا جڑا والے سانہے کے حوالے سے بات کریں گے بنیادی طور پر اس کے دو پہلوں ہیں پہلا پہلو تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی مبینہ طور پر اور دوسرا پہلو جو ہے وہ گھر جا گھروں کی تقدس کی پمالی کی گئی ہے گھر جا گھروں کو مسمار کیا گیا ہے جلایا گیا ہے مقدس کی تابوں کی بے حرمتی کی گئی ہے لوگوں کے گھروں کو نہ صرف جلایا گیا نظریاتش کیا گیا بلکہ ان کے سمان یا دیگر جو چیزیں تھے ان کو لوٹ مار بھی کی گئی ہے تو سب سے پہلے آپ ان دونوں پہلوں پر روشنی راہ ڈالیے گا کہ سانہے جڑا والے کے حوالے سے آپ کا گھر دیکھیں جڑا والا کے حوالے سے یہ تو پکی بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ بے حمتی ہوئی ہے یہ کنفرم ہے کنفرم ہے کہ بے حمتی ہوئی ہے اور کس نے کیے یہ نہیں ہے ہوئی ہے کسی نے قرآن پاک کے جو اوپر لکھے کچھ نظیبہ الفاظ مسلم فیملی کے گھر کے سامنے رکھیں اور کس نے رکھیں یہ ابھی تک تفتیش ہو رہی ہے میری پولیس سے بات ہوئی ہے کہ ابھی تک انٹیروگیشن ہو رہی ہے تفتیش ہو رہی ہے ہم نے بندے کچھ اٹھائے ہیں ابھی ان سے تفتیش کر رہے ہیں وہ جو جن پر الزام ہے دو لوگوں پر ایک نام روکی ہے اور ایک نام راجہ ہے ان پر جو ہے ان سے بھی انٹیروگیشن ہو رہی ہے کچھ اور لوگ بھی مارے مسیح لوگوں کو بھی تقریبا تیرہ کے قریب لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے جرے راستدار ان سے تفتیش ہو رہی ہے لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے کوئی ایسا بیانیاں نہیں آیا کہ آیا فلان شخص نے یا انہی لوگوں نے بے حرمتی جو ہے وہ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹر جو ہے وہ انٹیروگیشن میں ہے جیسے ہی ہمیں پتا چلے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس کو جو ہے وہ پھر ہم عدالت میں پیش کریں گے دوسرا بات جو آپ نے بات کی ہے وہ گرجہ گروں کے حوالے سے ہے یا بائبل مقدس کی جو بہرمتی کی ہے اور وہ بھی ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ چھبیس کے قریب جو چرچی زن کو جلایا گیا ہر چرچ میں آپ کو پتا کہ کلام کا ورد ہوتا ہے کلام پڑا جاتا ہے کلام گھایا جاتا ہے تو کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہر جگہ کلام ہوتا ہے ہمارے ہاں تو جو کیتھلک چرچ ہے اس میں تو مقدسین کے مقصہ مریم کے یسو کے سٹیچو تصویریں ایمجیز ہوتے ہیں ان کی بڑی پمالی کی گئی ہے ان کو توڑا گیا ہے پاک شراکت ہماری ہوتی ہے جسو کو بدن ہے ان کو اس کو پھینکا گیا ہے پاک صندوق کو پھینکا گیا ہے تو کافی جو ہے وہ بے حرمتی جو ہے وہ بہت زیادہ کی گئی ہے اور بائبل مقدس کی جتنا قرآن پاک کا جتنا تقدس اتنی بائبل مقدس کا ہے اگر اس کی اکران پاک کی بے حرمتی بہت نائنٹی فائیو اے بی سی کا ادراک ہوتا ہے تو اس پر بھی ہوتا ہے کیونکہ قانون یہی کہتا ہے پاکستان کی پاکستان کا قانون لو یہی کہتا ہے تو میری یہ حکومت سے بھی آپ کے چینل کے ذریعے سے التماس ہے انتظامیہ سے کہ ان پر بھی یہی دفعات جو ہیں دہشتگردی کے ساتھ انتہا پسندی کے تہین مذہب کی دفعات جو ہیں وہ بھی لگائی جائیں اب جو پبلیکلی تاثر جو ہے جس وقت یہ ہگامہ رائے کا سلسلہ جاری تھا یا جس وقت جلاو گھراو کا سلسلہ جاری تھا اور جس وقت آپ کے پیرش ہوس پر حملہ کیا گیا تو تاثر یہ کہ آپ وہاں پر موجود تھے اور آپ وہاں سے گئے نہیں آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا تو جان پیاری نہیں لگی اس وقت آپ کا دل نہیں کیا کہ آپ بھی چلے جائیں یا اس بات میں سچائی کتنی ہے ایسا ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا تھا جو میرے نوٹس میں ہے وہ ساڑھے پانچ بجے تھا میں اس وقت چھ بجے جلدی سے میں کرشن ٹون بستی میں گیا جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے تو وہاں سے لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بہتر یہی ہے کہ آپ چلے جائیں کیونکہ میں نے دیکھنا تھا اسی وقت لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے جو مسلم برادری کی ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں ادھر سے واپس آیا ہوں ایسا چو جو ادھر سٹی تھانے کے پاس وہ ادھر نہیں تھے لیکن باہر ہی میری ان کے ساتھ ملا گئی وہ بھی بہت بیزی تھا وہ اسی معاملے میں لگا ہوا تھا اس کو بھی وہ رپورٹ ہو چکا تھا کہ یہ تہین ہو گئی ہے ادھر سے میں پیرشوس آیا ہوں میں پھر واپس نو بجے کے قریب جاہاں گیا ہوں امر کمیٹی سے ملنے کے لئے جس میں ان کے ملانا حضرات جو تھے ادھر تھے ادھر ہماری بڑی مصبت بات چیت ہوئی ہے میں نے ان سے ریکویسٹ یہی کی تھی کہ ہمارے دوسرے مسیحوں کو کوئی قصور نہیں ہے جن اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اس کو سزا ملنی چاہیے اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن سب کا قصور نہیں ہے تو یہی ہمارے جو ملانا حضرات انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی چیز پر اگری کرتے ہیں لیکن آپ ان کو گرفتار کر رہے ہیں میں نے کہا یہ زیادہ تو پولیس کر سکتی ہے لیکن ہم بھی تلاش کریں گے اگر وہ جیسے ہی ہمیں تلاہ ملتی ہے کہ فلان جگہ پہ ہیں ہم آپ کو اس کی تلاہ دیتے تھے آپ انہیں گرفتار کر لیجئے یہ بات ہوئی اسی بات پر یہ میٹنگ ختم ہوگی ہم واپس آئے ہیں پیریش آس میں تو تقریباً دس منٹ ادھر بیٹھے ہیں مجھے میرے ساتھ ہے جو ہمارے ادھر کھانا ایک لیڈی بناتی ہے اسی گاؤں سے ہے تسٹھتیس اس کی چار بچے تھے اور وہ تھی انہیں اس کا ایک بائی تھے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے وہ بھی اسی فیملی میں ہمارے لیے ناشتہ بغیرہ بنانے کے لیے آئی تھی بچوں کو بھی اکثر وہ بچے چھوٹے ہیں تو ساتھ لے آتی ہے وہ فیملی ساتھ تھی میرے ساتھ کرشن کنی کے تین لوگ تھے تو وہ بھی وہاں پر تھے میرے ساتھ بردہ سنی ہیں جو کام کرتے ہیں میرے ساتھ ہم دو لوگ اتنا وہ موجود تھے اتنی دیر میں ایک تین چار ٹرولیاں اور رکشے بار کے لوگ آ گئے ہیں اور انہیں ہمارے پیرش آس کے سامنے جو ہے وحتجاج شروع کر دیا ہے نارے بازی رگانا شروع کر دیا ٹائر جلانا شروع کر دیا ہم اندر ہی رہے ہیں ہم ڈرڈر تو لگتا ہے ہر ایک کو لیکن ہم جو تھے مجھے زیادہ ڈرڈ ان بچوں کا تھا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ تھے اور شادی شدہ بھی لوگ ساتھ تھے تو ہم تقریباً آٹھ نو لوگ تھے جو پیرش آس میں موجود تھے تو ہم جو ہے وہ بس خدا پر برسار رکھتے ادر رہے کہ ہم نے ایک گینٹہ یا اس سے زیادہ تو ہم ادر رہے لیکن پھر ہمیں خدا کی طرف سے جو موقع ملا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ادر سے موو ہوئے ہیں موو ہوئے ہیں تو ہم نے میں نے بچوں کو نکالا ان لوگوں کو نکالا اور آخر پہ میں اور برادر سنی جو ہیں وہ نکلے ہیں کہ ہم چاہرے دیکھ ہم بستی کی طرف جائیں دیکھیں ادر کیا حالات ہیں تو جیسے ہی ہم باہر نکلے ہیں تو ادھر پتھان چک کے ادھر سڑک ہے کیونکہ ادھر سارا موق تھا بھی ادھر نہیں تھا تو ہم ادھر سے نکل گئے ہیں دوسرے راستے سے کھٹوں کے بیج میں اسے جگہ تھی ادھر سے ہم نکلے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد ایک لڑکا تھا جس نے ادھر پناہ لی دی کسی کے گھر میں اس نے ہمیں فون کر دیا کہ آپ کا گھر جو ہے وہ اجلا دیا گیا ہے لوگوں نے آپ کے پیریش آس پر جو ہے وہ حملہ کر دیا تو یہ تقیب میں ہمیں پانچ سات آٹھ منٹ کا ٹائم ملا گا ادھر سے نکلنے کا اور پھر جب ہم کرشن ٹون کی طرف گئے ہیں تو دوسرے سے ہر طرف احتجاج ہو رہے تھے کہ میرے پاس کوئی گاڑی تھی کار تھی تو ہم ادھر جا نہیں سکے تو پھر ہم ایسی سڑکوں پر گھنٹے رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم کسی طرح چھپ چھپا کے فیصلہ بات پہنچے ہیں پھر میں اگلے دن جو ہے واپس آئے ہوں چکہ چونکہ سانہ جڑہ والا میں لیڈرشپ میں آپ کا بظاہر بڑا کردار ہے آپ حکومتی سطح پر جو آپ ان کے ساتھ مذاکرات میں بھی سامنے ساتھ ہیں صوبائی سطح پر بھی آپ سامنے ہیں تو جن لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا ہے چرچز کو جلایا گیا کتابیں جلائے گئی اس کا عزالت و حکومت کر رہی ہے اور جن گھروں میں لوٹ مار کی گئی ہے جن گھروں سے جمع پونجی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ لوٹ لی گئی ہے ان کے لیے حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرہ تیہ نہیں ہو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ڈی سی صاحب سے اور ایسی صاحب سے مل کے آیا ہوں میں نے یہ جو آپ نے سوال پوچھا یہی بات کی ہے کہ بہت سارے گھروں کے سمان باہر نکال کے جلائے گئے ہیں گھر نہیں جلایا ہم حکومت صرف دیکھ رہی جن کے گھر جلے ہیں اور ڈیمج ہوئے ہیں نیچے گرے ہیں چھتے گر گئیں جل گئے ہیں ان کو تو انہوں نے بیس بیس لاکھ چیک دیئے ہیں ان میں سے بھی انتالیس چیک ان کا نام ہے لیکن انتالیس چیک جو ہیں وہ انڈر پروسس ہیں ابھی ملے نہیں تو انتالیس چیک انہوں نے دیئے ہیں انتالیس ابھی رہتے ہیں اقارڈنگ ٹو دا کیسی اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو ملیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسے لوٹے گئے ہیں اس کے لیے ابھی تک ہماری نگوشیشن جاری ہے لیکن جو انتظامیاں ہیں ابھی اس طرف نہیں آ رہی ہے وہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریویٹ سیکٹر سے انجیو وغیرہ سے ان کی مدد جو ہے وہ کروا دیں گے لیکن جو ہے اہہ حکومت جو ہے اس میں کچھ نہیں کر سکتی حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی کچھ نہیں کر سکتی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے بہت زارے لوگ آ جائیں گے تو مارے لیے یہ مشکل ہوگا میں نے انہوں نے کہا چلو آپ بیس لاکھ نیری پیکج کام کر دیں چلو جن کی فریجیں ٹوٹی ہیں ایل ایڈیز ٹوٹیز ہیں یہ ہیں وہ لیکن ان کے پاس کوئی ابھی ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مارے پاس کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ ان کو کیسے ایڈینٹی فائی کریں کہ آیا ان کے گھر کا نقصان کتنا ہوا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مارا زیوہ بھی گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مارے فریج چلے گئی ہے ٹی وی چلے گئے ہیں حکومت کے پاس اس کا کوئی میکنیزم نہیں آرہا ہے کہ وہ کس طرح سے ڈینٹی فائی کریں کہ واقعی ان کی فریج ٹوٹی ہے واقعی ان کا ایسی ہے جو خراب ہوا ہے واقعی ان کی ایل ایڈی جو ہے وہ چوری ہوئی ہے یا زیور ایک کتنے طورے زیور جو ہے وہ ان کا چوری ہوا ہے تو اس طرح سے ان کے پاس ابھی تک کوئی سمجھ نہیں ان کو آ رہی صبح دس بجے میری پھر میٹنگ انہوں نے کال کی ہے میرے ساتھ میں جاؤں گا تاکہ اس خبارے میں پھر تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں جو ادھر ڈیوارٹمنٹ ہے سوشل ویل فیر کا ان سے بھی آج میری ملاقات ہوئی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے تو آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن حکومتی لیول میں گورنمنٹ سیکٹر جو یا کمیشنر بات کرے انہوں نے بھی یہ پرامس کے کہ ہم کمیشنر سے بات کریں گے آپ کیونکہ اس میٹر میں بھی سب سے آگئے ہیں یہ بتائے گا کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی چرچز جو ہے وہ جلائے گئے ہیں چرچز کی وہ اثرین و تامیرات کا کام شروع کر دی ہے یا ان کو وہ جلد مرمت کریں گے آج میں نے سارا دن کورج کی ہے اور وہ چکوک جو ہے جو ملحقہ ہے چکوک ہے جڑا والا کے وہاں کے جو چرچز ہیں ان میں ابھی تک کسی قسم پر کوئی کام جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکا اور بدقسمتی سے حکومتی امداد جو ہے وہ چکوک کے متاثرین تک بھی نہیں پہنسکی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے حکومت کے ساتھ جی بالکل آج ہی اس پر میں نے اس کی بات کی ہے جیسے یہ جو علاقہ جدر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ناصر طور ادھر بھی چرچ جلا ہے پہلے شاہ اس بھی گرا ہے میں نے اس کی بھی بات کی کچھ چکوک ہے میں آج گیا ہوں ایف جی چرچ گیا ہوں ادھر بھی کچھ نہیں ہوا میں ادھر ایک سالویشن آرمی کا چرچ ہے یہ فاتک ہے ہمارے ادھر گیا ہوں نہیں کچھ ہوا چکوک نہیں انہوں نے جو اسی نے مجھے بات بتائی اس نے کہا کہ ہم نے پہلے چھے چرچ ٹارگٹ کی ہیں فرس فیس میں جو کہ سٹی کے اندر جو جلائے گئے ہیں جن کی ووٹیج بغیرہ بڑی چلائی گئی ہے تو وہ چھے چرچ ہم پہلے ٹارگٹ کی ہیں ہم ان کی پہلے مرحمت کریں گے سیکنڈ فیس میں جو ہے وہ جو گاؤں کے چرچز ہیں ان کو ہم کریں گے انہوں نے یہ باتہ مجھ سے کیا ہے کہ ہم کوئی چرچ چھوڑیں گے نہیں سب کے سب رپیر ہوں گے لیکن پہلے یہ چھے چرچ جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے اس میں یہ ہوا ہے کہ جو کیتھلک چرچ ہے عیسہ نگری وہ شور ہو چکا ہے ایک پادری اسریم عارف کا چرچ ہے وہ شور ہو چکا ہے تیسرا جو کرشن کلونی میں چنجون چرچ ہے وہ ہو رہا ہے اس کا کام تیزی سے ہو رہا ہے یہ تین چرچ ہو چکے ہیں ایف جی چرچ کیونکہ وہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے اس کا الینٹر گیر رہا ہے تو ان کے پادری صاحب نے کہا کہ ہمیں نیا ہی چرچ بنا کر دیا جائے تو سلویشن آرمی نے مجھے آج اسی نے بتایا میں نے کہا وہ مین چرچ سٹی میں ہیں تو وہ نہیں بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود تمیل رکھوائی ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ سلویشن آرمی کی جو لیڈرشپ ہے بڑی جو ابراؤڈ میں ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے چرچ کو کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ فیصلہ دیں گے تو پھر آپ یہ چرچ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو وہ چرچ کی جانب سے انہیں رکاوٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ رکاوٹ نہیں ہے تو چھے چرچ پہلے ٹارگٹ کی گئے ہیں جنہوں سے تین جو ہے ان کا کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے باقی جو ہے تین چرچ ہے ان کے بھی تھوڑے مسائل ہیں کیونکہ وہ خود اسے نہیں کروانا چاہ رہے ہیں تحصیل جڑا مالا میں امنومان کی صورتح کیسی ہے چونکہ لوگ جو ہیں وہ اب بھی خوف و حراس میں مبتلا ہیں اب بھی وہ خوف زدہ ہیں اور ان کا بتانا ہے کہ انہیں اب بھی جو ہے وہ مختلف ناصر کی جانب سے مسلسل دمکایا جا رہا ہے اور ڈرائیا جا رہا ہے اس مطالق کو یہ حکومت کے ساتھ یہ آپ کے ڈسٹک یا تحصیل انتظامیہ کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہو جی میری پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ان کی فوٹیج ہے لیکن وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں آج میری جو تفتیشی ٹیم جن میں ایک ڈی ایس پی تھا ایک ایسا ہے چوم حسن صاحب تھے انہوں نے ان کا نمبر بھی میرے سے شیئر کیا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے فوٹیج دیکھ دیکھے لوگ کو ابھی بھی گرفتار کر رہے ہیں کچھ لوگ وہ کر چکے ہیں کچھ لوگوں کو وہ بھی کر رہے ہیں تو وہ جیسے جیسے ان کو فوٹیج مل رہی ہے لوگ انہیں سینڈ کر رہے ہیں تو وہ اس حساب سے وہ جو ہے وہ پرندارہ کار بڑھا رہے ہیں جو آپ امنوں مان کے والے سے کہہ رہے ہیں خوف تو ایک ٹرومہ تو ہے کیونکہ اتنا بڑا آسا ہے کہ چھوٹیس چرچ جلا دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اتنی سارے گھروں کو جلا دیں کوئی بستی چھوڑی نہ جانا یا بچھوٹ تھوڑے گار ہے ان کو بھی جو ہے ان اقصان پر جانا پورے شہر ایک ٹرومہ میں ہے ایک خوف میں ہے وہ تو ہے ابھی دمکیاں مل رہی ہیں نہیں مل رہی مجھے اس پاس کا نہیں پتا یہ آپ آپ مجھے بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے یا ایسا ہو رہا ہو کہ لوگوں کے بیسے بھی اندر خوف ہے لوگ ڈھار رہے ہیں جبرا رہے ہیں ابھی تک ان کو گروں میں رہنا بھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ کہیں پھر نہ ایسا حملہ ہو جائے لوگ جسے دیت سے گزرے ہیں وہ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہیں گروں لیڈیز کا بھاگنا کھیتوں میں رہنا رات بسر کرنا رکشے فکر رکشے والے نہیں بٹھا رہے ہیں مجھے کوئی لوگوں نے بتایا کہ رکشے والے بٹھانی رہے تھے پتہ نہیں اس وجہ سے یہ اپنے ایک رکشہ جلائے جانے کی وجہ سے پتہ نہیں کیا وجہ تھی اس کی یا تاثر تھا یا شاید ان کو یہ ڈار تھا کہ ہمارا حملہ نہ ہو جائے تو اس لیے خوف تو بہت زیادہ ہے اس کا تو میں خود ہوں میری آج بات ہوئی ہے سوچل ویلفر و ڈوارمنٹ کے ساتھ تو میں کہہ رہا ہوں میں ہم سے بات کر رہا تھا کہ بچے بھی سکول جانے سے گاڑ رہے ہیں گبر آ رہے ہیں کہ میں نے ہم سکول لگ گئے ہیں کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں جانا ہم کو مار دیں گے ہم کو جلا دیں گے تو وہ بھی کوشش کریں گے ایک امد کے ساتھ مل کر سب سے پہلے بچوں کے ساتھ سائیکیٹرس کو لے کر سیکلوجیکل سیکالوجس کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ جو ہے سیمینار کیے جائیں کیونکہ اس ٹرامے سے کسی طریقے سے نکالا جائے ورنہ رہنا تو ہم نے ادھر ہی ہے تو اگر ٹراما میں رہیں گے اسی تقلیف میں رہیں گے نہ بچے سکول چاہ سکیں گے نہ پڑ سکیں گے نہ لوگ جو ہیں وہ پراپر اپنے واپس جو ہے وہ ادھر آ سکیں گے اس لیے یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی اس کا لاحی عمل جو ہے وہ بنانا پڑے گی آپ نے بی بی سی لنڈن کو انٹریویو دیا اس کے بعد پاکستان کے نیشنل ٹی ویز پر آپ کا کوئی بیان نہیں آیا اس کے بعد آپ نے گھریز کیا سیس سے دیکھیں میں جو ہے کوئی لوگوں کو جو پر میں نے بیان دیئے ہیں لیکن میں زیادہ تر بھاگ رہا ہوں میری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سیٹل کیا جائے بیان دینا زیادہ میڈیا پیانا میرا اتنا شوق نہیں ہے کل میں ادھر تھا جیدر پرائم منسٹر تھے میں ادھر تھا مجود تھا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میں مجھے ایسے بیان دینے سے زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں کام کیا ہے تو اس لیے میں باغ رہا ہوں کبھی میں ڈی سی کے پاس جاتا ہوں کبھی اسی کے پاس جاتا ہوں کبھی دوسری دبارٹمنٹ سے ملتا ہوں ریونیو والا سے ملتا ہوں میری کوشش ہے کہ دوبارہ سروے کیا جائے جو گھر رہے گئے ہیں جلائے گئے ہیں ان کو کیا جائے جو لوگ جن کی چوریاں ہی ہیں ان کو کچھ دیا جائے میں زیادہ تر اس جانب لگا ہوں تو زیادہ میں میڈیا پر سے گریز کر رہا ہوں میں میں ٹائم نہیں ہے کہ میں بیان دے سکوں ٹائم نہیں ہے آپ بتائیں کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی عبادت گاؤں میں ہمیشہ عبادت کروائی ہے لیکن بدقسمتی سے لاس ٹرنڈے جو گزرا ہے آپ سمیت دیگر تمام کلیسیاں کو کھولے آسمان تلے عبادت کرنی پڑی ہے کہ عبادت خانے ہمارے جو تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہاں پر عبادت کی جاتی تو اس طفعہ جب آپ نے کھولے آسمان تلے عبادت کروائی ہیں تو پھر تاثرات کیا تھے وہ فیلنگز کیا تھی وہ کیا محسوس کر رہے تھے ہم اس سنڈے بعد کے زمتی سے جب ہم دعا کرنا چاہ رہے تھے تو ہم نے لوگوں کو کٹھا کیا دعا کے لئے کہ سب آئیں دعا کرتے ہیں تو ہم نے کرشن کلیمک گلی میں دعا کی اور یقین مانے کہ ہم کئی دکانوں پہ گئے ہمیں ٹینٹ نہیں ملا کہہ رہے تھے کہ سب بگڈ ہیں کیونکہ پی ایم صاحب آ رہے ہیں اور دھوپ میں لوگوں نے میں نے دیکھا کہ ایک بڑی تدات تھی لوگوں کی خواتین اور مردوں کی اور دھوپ میں انہوں نے دعا کی ہے جو ہمارے بشم جی ساتھ آئے تھے بشم دریاس رحمت صاحب میں تھے بکر جنرل عابت تھے جنہوں نے پاک ماس کی قربانی کی ہیں فادخہ رشید آسی بھی تھے تو کچھ نوجوانوں نے ہمارے جتر اتار لگا تھا ادھر زیادہ دھوپ تھی تو انہوں نے کپڑا ہمارے سار پر رکھا ہوا تھا پکڑ کے ساری عبادت میں تو ہم نے دھوپ میں عبادت کی ہے ایک بڑا عجیب سا سما تھا ایک دل جو ہے وہ دعا بھی کر رہا تھا لیکن اندر سے غم زدہ بھی تھا کہ ہم مارے چرچز میں ایسی لگے ہوئے تھے کہ ہم ایسی میں دعا کرتے تھے خوبصورت محول تھا خوبصورت تھنڈک تھی ایک دنے پور سکون محول میں ہم دعا کیا کرتے تھے آج ہم دھوپ میں گلی میں نیچے بیٹھ کر ادھر سے وہ نالیاں جو ہیں ان کا پانی باہر آ رہا تھا ادھر ہم دعا کر رہے ہیں مختلف علماء اکرام کے جانب سے مسیحی لوگوں کو مساجد میں عبادت کرنے کی پیشکش کی گئی تو آپ نے نہیں کیا آپ نے شاید اس کو نظر اداعز کیا یہ تو چیزیں سوشل میڈیا پر بہت واضح ہیں کہ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ آپ مساجد کے دروازے جو ہیں وہ آپ کے لئے کھلے ہیں آپ چرچز میں اگر نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے مساجد میں آ جائیں وہاں پر آپ نے عبادت کریں اگر آپ وہاں پر عبادت کرتے تو یہ دنیا میں مذہبی رواداری کے بڑا پیغام جاتا اور اس وقت جو مذہبی انتشار ہے لوگوں کے اندر اس میں واضح کمی آ جاتی ہے دیکھیں جو مین علاقہ جہاں پر لوگ زیادہ افیکٹو ہوئے ہیں وہ کرشن کلونی چمڑا منڈی ہیں جہاں پر ہمارا کیتھلک چرچ ہے میرے ساتھ کسی عالم نے کسی مذہبی رہنمان رابطہ نہیں کیا کہ آپ ہماری مسجد میں ہیں اگر کہتے ہیں میں ضرور جاتا ہوں میڈیا پر کہہ رہا ہوں اگر مجھے کہتے ہیں تو میں ضرور جاتا ہوں پادری مشوق صاحب ہیں سالویشن آرمی کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے شاید ان کے ساتھ ضرور کسی نے کہا ہے آپ کو نہیں مجھے نہیں کہا کسی نے اگر مجھے کہتے ہیں تو میں انکار نہیں کرتا میں ضرور جاتا مجھے پتا ہے کہ یہ بہت بڑا جیسٹر ہونا تھا اور ان لوگوں کے لئے جو انتہا پسندہ ہیں جو پسندہ نہیں کرتے ہیں مزیعوں کو ان کے موں پر ایک تماشا تھا کہ دیکھیں ہم یہاں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی مساجد تمہارے لئے کھو رہے ہیں لیکن انفرچنیٹلی میرے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کی اگر کرتے تو ضرور میں بھی میں ضرور کرتا میں آپ کو ایدھر بتا رہا ہوں جن کو مساجد میں عبادت کرنے کی پیشکش کی گئی کیا ان کو جانا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے تھا کیونکہ میں یورپ میں بھی رہا کے آئے ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اور لوگ مسائلیں دیتے ہیں کہ مسلم بہن بہن دعا کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا جہشر ہے اس میں کوئی حج نہیں وہ بھی خدا کا گا رہا ہے اور ہم نے بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا جہشر ہے اگر وہ مجھے کہتے تو میں ضرور جاتا ہوں جس چاک میں اس وقت ہم موجود ہیں اس کے قریب ایک چاک ہے 238 پتھان والا اور ہمیں پتا چلا کہ اس چاک کے لوگوں نے مسلم لوگوں نے ان لوگوں کو جا وہ تحفظ دیا ان کی جانیں بچائیں اپنے گھروں میں پنائے دی اور ان کو کھانا بھی دیا اور ان کو باحفاظت یہاں پر پہنچایا میں نے ان کا انٹریویو کیا اور میں نے ان کو بہت اپیشیٹ کیا اور کرنا بھی چاہیے کہ انہوں نے ایک مذہبی رواداری اور انسانیت کی بہت بڑی مثال رکم کی ہے اس ایسے محول میں جب ایک طرف مسلمان لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا رہے تو دوسری جانے مسلمان جو ہیں وہ مسیحیوں کو بچانے کے لیے اپنی جانے جا وہ دعو پر لگا رہے ہیں آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے چیز ضرور میں ان کو دل کے اتحاق رائیوں سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کی مدد کی ہے یہ ایک بہت بڑا پوری دنیا کے لیے ایک پوزیٹیو جیسٹر ہے کہ پانچوں انگلییں برابر نہیں ہوتی ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں دیکھیں ہر مذہب میں ہر علاقے میں ہر گھر میں ہی بھی تو یہاں پر اچھے لوگ بھی یہ ایک مسائلہ آپ نے دیا مجھے لوگوں نے بتایا جو ہمارے خوک فیملی در سے نکلی تھی مارے ساتھ انہوں نے فیصلہ با جانا تو انہیں راستہ نہیں ملا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اسی وردی میں بیٹھے میں نے فون کیا کہ آپ کدھر ہیں پہنچ گئے ہیں سیف ہیں اب انہوں نے کہا تھا میں فیصلہ با جا رہی ہوں موٹر بائیک پہ تو ان کو راستہ نہیں ملا تو وہ ادھر پھانچک چلے گئے تھے جس سے بھی لگی آپ بات کر رہے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ بھئی ہم تو ادھر چھپے ہوئے ہیں تو ہمیں مسلم لوگوں نے جو ہے وہ پناہ دی ہے اور وہ کھانا بھی دے رہے ہیں تو میں دل سے یقین کبھی اتنا خوش تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں یعنی کہ اچھے لوگ بھی ابھی بھی مجود ہیں تو یہ مارے لئے ایک ہوپ ہی ہے ایک پوزٹیویٹی ہے کہ اچھے لوگ بھی مجود ہیں جو مددگار ہیں ادھر بھی میں نے دیکھا کرشن ٹون بستی میں بھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو ہمارے کچھ پڑوسی ہیں انہوں نے ہمیں بچایا ہے کئی گار ادھر بچ گئے ہیں تو بچایا ہے ان کے پڑوسیوں نے وہ سامنے کھڑے ہو گئے تو یہ مارا گار ہے یہ مارے قرائے دار تھے تو یہ گار تو مارا ہے ان کو نجھ لائے تو ان لوگوں نے اس طرح سے ان کو سیف کیا ہے بچایا ہے یہ چھیک جا دکھ کی گھڑی میں اس تکلیف کے ایام میں اپنی قوم کے لئے کیا میسج ہے آپ کا دیکھیں میں اپنے قوم کو خدا مند یسو کا ہی پیغام دوں گا جنہوں نے کہا ہے کہ مبارک ہو تم جو میرے نام سے ستائے جاتے ہیں کیونکہ تمہارا عجر بڑھا ہے تو ہم اس لئے جلائے گئے ہیں اس لئے ستائے گئے ہیں کیونکہ ہم مسیحی ہیں دوسروں کو نہیں جلایا گیا ہے یہاں پر اور بھی قومیں بستی ہیں یہاں پر ہندو بھی ہیں یہاں پر سکھ بھی ہیں یہاں پر مسلمان بھی ہیں لیکن صرف کن کو جلایا گیا ہے مسیحیوں کو تو مسیحیوں کے لئے تو یسو نے خود کہا ہے کہ میرے پیچھے آنے والا جو ہے وہ اپنی سلیب اٹھائے تو ہمارے لئے تو پہلے یہ سلیب کا پیغام ہے دکھوں کا پیغام ہمارے اگر چرچ اسٹری پار لے تو اعتداء سے ہی ایسے ازار ثانیوں سے گزرنا پڑا ہے ایسی پرسی کوشنز جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں تو آج بھی وہ پرسی کوشن ہے میں لوگوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا شروع سے ہی ہوتا رہا ہے اور شاید یہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری نہیں ہوگا پھر بھی ہوگا یہ مت سوچیں کہ پھر نہ ہوگا لیکن اس سے ڈرنا نہیں ہے اس سے گبرانا نہیں ہے اپنے امان میں مضبوط رہنا ہے اپنا جو حصہ ہے محبت کا پیار کا وہ ڈالتے رہے ہیں کیونکہ مارے یسو نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لئے بھی دعا کر تو ہم جو ہم تو کسی کو اپنا پہلی دشمن سمجھتے نہیں ہیں لیکن جو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں شاید یا نفرت رکھتے ہیں ہم ان کے لئے دعا گو بہت شکریہ جی فادر خالد مختار میرے ساتھ موجود تھے اور سانہے چڑھا والا کے والے سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ تمام تر حالات و واقعات جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یا صوبائی سطح پاری یا حکومتی پاکستانی وفاقی سطح پاری یا صوبائی سطح پاری ان کے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اور اب بھی اپنی قوم کے لئے یا متاثرین کے لئے سانہے چڑھا والا کے متاثرین کے لئے جو ایک نماز یہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے اس سوالے سے ان سے بات چیت کی یقینی طور پر وہ تمام گفتگو ہم نے ان سے کی ہے جو آج سارے دن بار کی کوریج کے دوران متاثرین نے ہم سے پوچھا اور ہم سے جو سوال کیے اور ہمیں جو بتایا اس کے مطابق یہ انٹرویو کرنے کی کوشش کیا تاکہ عوام جو ہے وہ جان سکے کہ ان کے مذہبی رہنما جو ہے وہ کس قدر متحرک ہیں ان کی مدد کے لئے ان کے نقصانات کے ازالے کے لئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فادر جی کہ میں زیو ٹی وی کے توسط سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بی بی سی لنڈن کو انٹرویو دیے جانے کے بعد یہ زیو نیوز ٹی وی کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دوسرا انٹرویو جائے وہ زیو نیوز کو دیا ہے اور کوشش کریں گے دیگر لوگوں سے بھی بات کرنے کی یہاں کے جو ایکچول حالات ہیں جو حقائق پر مبنی حالات ہیں وہ بھی آپ کو پنچانے کی کوشش کریں گے فادر جی ونس اگین میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا گفت کو کرنے کا اور وہ تمام طرح معلومات مجھے فرام کی جو لوگ جاننا چاہتے ہیں جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ سے اس حق جوید کو فادر جی کے ساتھ اجازت دیجے گا